اللہ پہلے عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اُس کو کہاں خنا کیا ہم نے عمر دی تم نے چوکوں میں کھڑے ہو تو نہیں گزار دی تم نے چھائے والے پھٹے پہ بیٹھ کے تو نہیں گزار دی تم نے قیمتی عمر کو ہماموں پہ بیٹھ zoیکھاہ تو نہیں کر دیا تم نے عوالدی کے اندر عمر کو برباد تو نہیں کر دیا عمر کے بارے میں پوچھے گا یہ میری نعمت ہے تو نے میرے اس نعمت کی کیا قدر کی اس نعمت کی کیا قیمت ڈالی تم نے اس عمر کو کہاں گزارا تم نے اس عمت کو آوالی کے ساتھ تم نے کہاں برباد کر لیا ایک ایک سوال کرے وَأَن شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَاهُ جوانی کے بارے میں پوچھے جوانوں یہ سوال قیامت کے دن رب پوچھے اور یہ بخاری کی عدیث ہے اور اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اپنے سامنے سے بندے کو ہٹنے نہیں دے جب تک یہ سوال ضرور پوچھنا لے گا کہ جوانی کہاں گزاری مجنو تو نہیں بن گیا تھا دنیا کی محبت میں گریفتار تو نہیں ہو گیا تھا تیری نظر بدکاری تو نہیں کرتی تھی تیری خیار بیٹ تو نہیں گئے تھے تیری سوچے آبارہ تو نہیں ہو گی تھی تو جوان ہو کے رب کے حکموں کو توڑتا تو نہیں تھا تیری جوانی کی دین کو ضرورت تھی قابل میں لوگ لٹ رہے تھے کندھار میں کافرے لٹ رہے تھے تیری بہن آفیہ صدیقی رو رہی تھی جیل کی دیوارہ سے سر پٹھ رہی تھی اور روڑوں کے چیخ کے کہہ رہی تھی ہمیں چھوڑا لو ہمیں کافروں کی ایک بیٹوں کی بائیں بننا ہم سے جوارہ نہیں ہو رہا ہے تم نے ان کی مدد کو پہنچے تمہیں حمد بن قاسم اور تمہیں شہاب کی غوری اور تمہیں صلاحہ دین ایوبی کی زندگی کا باقفن اور حسن اور جمار کیوں نظر نہ آیا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری تم اپنی ہی بہنوں بیٹیوں کو دیکھے ریچوں کی طرح ناجتے رہے تم ہی اپنی نظروں کو گندہ کلتے رہے تم پاکوں اور چوکوں اور بازاؤں اور کالجوں کے گروازوں پر کھڑا ہو کے جوانی گزارتی کل کیا جواب دوگے اپنے رب کے سامنے تمہاری جوانی کی ضرورت تھی محمد عربی کو تمہاری جوانی کی ضرورت تھی غزہ کی پٹی میں پستے ہوئے لوگوں کو تمہاری جوانی کی ضرورت تھی جو ہے وہ لوگوں کو جو دین کی قدروں کو پامال کر رہے تھے ان کا کلت گوچنا تھا تم نے کہاں تم نے جوانی گزاری صاحبو یہ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا میں اور آپ کیا رہی کرویں اگر مجھے میری جوانی کے بارے میں پوچھا گیا تو میں سوچ لوں میں نے کیا کہنا ہے اور اگر آپ کے پاس جوانی کے لمحے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا سوچ لیں آپ نے کیا کہنا ہے اگر آوال بھی میں گزاری ہوئی تو پھر کیا جواب دیں گے لیکن اگر جوانی کسی دھب کے کام پر لگ گئے تو پھر نظریں تو جھکی ہوں گی دھب کے سامنے اٹھی یہ تو نہیں نظریں لیکن کہیں کہ مالک تیرے قرآن کی نوکری کرتے رہے اس جوانی میں ہم نے تیرے دین کا کام کیا اس جوانی کے اندر راہے حق کے مسافر رکھے تو اللہ اتنی دیر تک بندے کے قدم اپنے سامنے سے حق نہیں دے گا جب تک اس کو یہ سوال نہیں کر لے گا کہ تُو نے اپنی جوانی کہاں گزاری وَأَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِقْتَصَبَهُ وَفِی مَأَنْ فَقَهُ اور اتنی دیر تک اللہ دولت مند کو اپنے سامنے سنی ہٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ مال کمایا کہاں سے تھا غریب کا خون تو نہیں نچوڑا تھا رشوت تو نہیں کی تھی جھوٹی قسموں سے سودا تو نہیں بیچ جاتا زخیرہ اندوزی تو نہیں کی کسی کا حق پا مال تو نہیں کیا تھا اللہ پوچھے گا تُو نے یہ مال کیسے کمایا اس کے ذرائع کیا تھے اگر ذرائع اچھے ہوئے تو بندہ کہے گا مالک میں ان ہاتھوں سے مجدوری کیا حضور فرماتے ہیں الکاسب و حبیب اللہ ہاتھ سے کمائی کرنے والا اللہ کا محمود ہے اگر ذرائع ٹھیک ہوئے تو کہے گا مالک میں نے تجارت کی ہے حضور فرماتے قیامت کے دن سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا پھر چوتھا سوال صرف کمانے ہی کام نہیں ہے خرچ کہاں کیا اللہ تللوں میں تو نہیں ہو جا رہا آج بڑی دھینگ ماری جاتی ہے میں دس لاکھ اوپر مری خرچ کر رہا میں نے بیٹے کی شادی کی یہ پانچ لاکھ کی آتش بازی کر رہا اتنے پیسے میں نے الیکشن پہ لگا دی اتنے پیسے میں نے فلان جگرہ خرچ کر دی یہ میرے کوئی ٹھیک کا گیٹ دیکھو یہ دس لاکھ اوپر ایک اوپر بنایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قولو اخلق و مالن لوبادہ صورت البلد ہے کہتا ہے میں نے پڑا مال خرچ کیا میں نے یہاں لگا دیا میں نے یہاں لگا دیا اور دمان کرتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا بس نہیں چل سکتا اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نظر تجھے دیکھ رہی ہے تیرا سارا حساب لکھا جانا ہے اور انسان اگر تو خود دیکھتا ہم نے تجھے آنکھیں نہیں دی ہم نے تجھے ہونٹ اور زبان نہیں دیے تو کبھی دیکھتا تُو نے مال اتنا لگا دی آتش بازی پر پانچ لاکھ رو پہ کہ تُو نے اپنے بیٹے کی شادی پر آتش بازی کیا ہے تیری گلی کے دوسرے کونے پر بیوہ کی یتیم بچیاں گھر کی دیلیز پر بوڑی ہو رہی ہیں تجھے وہ نظر نہ ہیں تُو نے دس لاکھ رو پیم خرچ کر دیا ہے جا کے ملی میں اور اس پر ڈھینگیں مارتا پھلتا ہے تجھے نان شبینہ کو ترستے ہوئے لوگ نظر نہ آئے تجھے ہوتل کے پچھوارے میں سر جبا کے لائن میں لگے ہوئے لوگ نظر نہ آئے جو روتی کے ٹکڑے کے لیے وہاں کھڑے ہیں تُو میں گھروں میں برطن مانچتی ہوئی عورتیں نظر نہ آئیں تجھ کو یتیم لاچار دکھی مجبور مساہین یہ نظر نہ آئے تجھے عید کے دن بھی پاپڑے بیجتے بچے نظر نہ آئے تُو نے معصوم بچوں کو بسوں میں کنڈیکٹروں کے دھکے کھاتے ہوئے پانی بیجتے ہوئے دیکھا اور تجھے اس کا خیال نہ آیا تجھے عید کے دن بھی غبارے بیجتے ہوئے بچے نظر نہ آئے تجھے ہسپتالوں کی لاوارس ورٹوں کے اندر دوائی کے لیے ترستے ترپتے مریض نظر نہ آئے تجھے کسی نے نہیں بتایا تھا ہم نے خود آنکھیں نہیں دی تمہیں تجھے زبان بھی دیتی چل خود نہیں کر سکتا کسی کو تو کہہ سکتا کسی کو تو توجہ دلا سکتا تجھے زبان دی یہ دو ہوت دی ہیں کیا مقصد ہے اس کا تُو نے برباد کر دیا پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا تُو نے مال کمہ خرچ کیا عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منہارے ہوتے ہیں مدید طرف